اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے اس کا وزدم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا کیوں؟ وَلَا نُزِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم بڑے عذاب سے جہنم اور قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ جائے گا ہماری طرف لوٹ جائے گا اللہ کے دین کی طرف اللہ غم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ انسان غم میں اللہ کے قریب ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّلِ انْسَانَ ذُرُّ دَعَانَ لِجَمْبِهِ وَقَائِدَنَا قَائِمَا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹ کے بیٹھ کے اور کھڑا ہو کے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے غم دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور دنیا میں اسے چھوٹی تکلیف مل جائے آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے اور اس لیے غم دیتے ہیں کہ جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائے اور اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی بڑا عذاب نہ آجائے اس کے اوپر تو پین از گوڈ تکلیف کی دعا نہیں کرنی چاہیے جو رحمت ہے اس پر شکر ہے اور جو تکلیف ہے اس پر صبر ہے اصل چیز تو آخرت ہے انہوں نے اصل چیز دنیا کو بنایا ہے تو دنیا میں تو نشب و فراز کبھی ختم نہیں ہوں گے انسان کے لیکن جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ استراب ہے اللہ کو مان کر آخرت کو مان کر حساب کتاب کے دن کو مان کر اور جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ وہاں مل جائے گا اور جو مل گیا ہے اس پر ہم نعمت ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے اس کے لیے لیکن اگر ہم اس غم سے مو موڑ کے اس کو کہہ دیں کہ یہ دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں لگتا بس خوشیوں کی طرف ہی بھاگتے رہو تو اس نے تو بہت دوہوں کی جان لے لی کیونکہ یہ دنیا بہت سخت ہے گزارنا مگر جو چیز انسان کو حمد دیتی ہے اس میں چلنے کے لیے اس سے چلنے کے لیے اس میں سے چلنے کے لیے وہ ہے آخرت وہ ہے اللہ کی ذات پر کامل توقع اندھا توقع کہ اللہ نے میرے لیے جو بھی سوچا ہوگا اچھا ہی سوچا ہوگا اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَعَسَا عَنْتَكْرَحُ شَيْن تو ایک چیز کو برا مانتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم اور وہ تیرے لیے اچھی ہوتی ہے وَعَسَا عَنْتُحِبُ شَيْن تو ایک چیز سے بہت پسند کرتا ہے مرتا ہے اس کے پر تو وَهُوَ اَشْرٌ لَكُم اور وہ تیرے لیے شرح ہو سکتا ہے ایول ہو سکتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ اور آگے اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو ترسٹ ان اللہ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقْتَ لَلَى اللَّهِ اب اگر تُو نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ پر توقل رکھ اور اگر نہیں ہوتا تو اس کو قدر مان لے تقدیر پر یقین رکھ اور اگر غم پہنچ بھی گیا ہے تو صبر کر